ایگلنگ کر رہی ہے فیمیل ماشاءاللہ چیک کریں جی آپ بہت خوبصورت چیز ہے اگر میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں ماشاءاللہ چیک کریں فیمیل کا یہ میل کھڑا ہے بھی ہم زیادہ اس کو ایکسپوز نہیں کریں گے اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے دانیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل لائف آف چک اور اگر میں بھائی ایک ولوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کا شوق بہت اچھا جا رہا ہوگا ہمارے بہت پیارے بھائیں موہید عباس اور مڈل ڈاون میں رہے ہیں وہ اسیلوں کا شوق کیا ہے اور اے پیشلی انو اے موز ڈیماننگ برید ہیرا برید کا شوق کیا ہے ماشاءاللہ پیچھلے 3 سال سے تو آج میں آپ کو ان کا سیٹپ دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے دو کومنٹ شیئر لائک اور سبسکرائب دلے جی یہ ان کا سیٹپ ہے انہوں نے 3 کجز بنوائے ہیں ہم آپ کو شوق کرواتے ہیں ان کے برڈز کا یہ ہے جی پیلا کیج ان کی ہوم بریڈ ہے جب بھی کسی کا پرندہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ماشاءاللہ لازمی کہا کریں تاکہ پرندے کو نظر نہ لگے دیکھیں یہ ہوم بریڈ کا پتھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے اور تقریبا 8 سے 8 ماہ اس کی ایج ہے اور اس کے دابہ فیمل دیکھیں بہت خوبصورت چیز ہے اگر میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں ماشاءاللہ چہرہ چیک کریں اس کی بھی عمر مجھے تقریبا ڈیٹھ سال کے قریب لگی ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی ان کا مین بریڈر پیر ہے یہ فیمل ہے اور اس ساتھ یہ مل کھڑا ہے بھی ہم زیادہ اس کو نہ ایکسپوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ بھائی نے ریکویسٹ کی ہے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے ہیں وائیڈ نوگ نلی میں ہیں بہت پیاری چیز ہیں ماشاءاللہ ایزا بلڈ نائن اس کا اپنا ہی لیمال ہے موید بھائی نے یہ برش پکڑ لیا یہاں کیونکہ یہ مل بڑا اگرسیو ہے اگر میں یہ کھڑا ہے میں اپنے ایک بہت ہی پیارے بھائی کے کارا ہوں موید بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور سیکنڈی آپ نے ہمیں 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 نوائید کیا کافی دنوں سے ہمیں پلان کریں یہ نہیں کہ صرف ان کا ساتپ ہے تو میں نے اس کے پاس آئے ہوں چار پانچ ماہ ہوگئے ہیں ہمیں اسلام گا ہماری ہوئی ہے ہمیں کہ سیٹ پھاؤں ہے اور ٹائم زائے کی بہت آئے موید بھائی سے پوچھتے ہیں میں نے نوڈ کیا کہ مارے پار برڈز پہلے زادہ تھا اس سیٹ پھاؤں کے اندر برڈز آپ نے کم کر دیا ہمیں جب آپ کب سے یہ شوق کر رہے ہیں ہمیں آپ نے ٹیپس بھی دے ہیں کہ وائیڈ جانور اس سے آپ کیا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کیا جو ہے وہ کیر کرنی بڑتی ہے اور کیا پوائنٹس جو آپ نے دیکھنے ہے جب آپ نے ایک برڈ پر چیز کرنا ہے دانیل بھئی موسٹ ویلکم آپ کو اور آپ کے ویورز کو اسلام علیکم اچھا آپ نے سب سے پہلی بات یہ کہ میرے پاس پہلے برڈ زیادہ تھے اور اب برڈ وہ کم کیوں ہو گئے ہوئے ہیں صدی سی بات ہے کہ آپ برڈ کی جو اس کی ریکوائرمنٹس ان کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ برڈ اترے نہ رکھیں فنجابی کے ایک کہاوات ہے کہ تھوڑا خالو ستھرا خالو وہ والی بات ہے اب میرے پاس پہلے برڈ تھے جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کئی دفعہ پتا چکا ہوں کہ میں جوب بھی ساست کر رہوں ساست شوک کر رہوں تو اس کے اندر نا ایشو یہ آتا ہے کہ میں نے ان کو سوگو کٹے میں دیکھنا ہوتا اور بعد میں رات کو آ کے دیکھنا ہوتا ہے جب تو زیادہ برڈ ہوتے ہیں جبکہ میں نے الحمدللہ ان کا پورا نظام مینٹن کیا اور پچھنا وگرہ ڈالا ہوا ہے بی اے برڈ صرف وہ والے ہیں جو میرے اپنے شوک کے برڈ ہیں جو میرے چینل کے ویورز ہیں کچھ آپ کے ان کو گی وی بھی کیے جائیں گے آپ کے جو ویورز ہیں ان کو بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھائی وائٹ کے ڈاؤٹ کے اندر ہیں وہ ایک دفعہ کسی کا بھی برڈ لے لیں وائٹ جو اچھا وائٹ ہو اس وائٹ کو آپ اپنا ایڈ لگا کے دے لیں اور ساتھ اپنا کوئی بھی کسی بھی قسم کا برڈ جو نا وائٹ سے ہٹ کے وہ ایڈ لگا لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وائٹ برڈ کتنا مارکٹ والا برڈ ہے اور اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے کر وائٹ بریڈ لینی ہے نا آپ یہ نا دیکھیں کہ پانچ دس ہزار کو نا دیکھیں اگر پانچ دس ہزار ایکسٹر آپ کا جاتا ہے نا لیکن چیز آپ کسی آثنٹک برڈ سے جو نا پر چیز کریں وائٹ بریڈ بسیکلی کلرز میں سے نکلی ہوئی ہے مشکوں میں سے نکلتی ہے پیلوں میں سے نکلتی ہے اب میرے پاس جو برڈ جانا یہ تقریباً تین چار چر دفعہ ان کی میں بریڈ لے کے دیکھ چکا ہوں اور میں شور ہوں اس چیز کے بارے میں کہ وائٹ ہی بریڈ کریں گے اور وائٹ بریڈ کا یہی فائدہ ہوتا ہے دانیل بھئی ریوینو جنریٹ کرنے کی بات آپ نے کی اسٹی میٹے کر سکتے اس ٹائم پہ جو مارکٹ کے اندر ایک اچھے ہیرے کا بچہ یہ میں ایک کومن ان ہیروں کی بات کروں جو کہ آپ کو OLX پر دیکھنے کو ملیں گے یہ نہیں کہ کسی کے سیٹ اپ کے ہیں وہ برڈ کی بار نہیں مکارا اگر ان کے سیمپل چھوٹے چوزوں کا ریڈ پتہ کریں تو ہزار سے دو ہزار پہ تک آپ کو واہر سے اس کا ایک چوزہ ملتا ہے ہیرے کا یہ جو OLX پر سیل ہو رہے ہیں کوئی بہت ہی کسی نے کم لگایا ہو جو کوئی سات سو آٹ سو کا دے دیتا تھا آپ کو دس بچے آپ لگا لگے نکل آئے ان کو آپ ہفتے ہفتے کا کریں اور آپ ہزار پہ کے ساب سے لگا لیں ایک فی میل کی میں بات کر رہا ہوں ایک فی میل کی انڈوں کی تو آپ کا سیدھا سیدھا دس ہزار پہ ایک مہینے کے اندر سیدھا ہو گیا تو اگر ایک کیج کے اندر پانچ فی میل رکھی ہوں ویسے نہیں رکھنی چاہیے اگر ایک کیج کے اندر آپ نے تین فی میل رکھی ہیں اور تین کیج کے اندر آپ کی نو فی میل رکھی ہیں اور ایک فی میل سے آپ داس ہزار پہ پر منت کا لگا تین سے چار دفعہ وہ بریڈ کر جاتی ہے ماشاء اللہ انہوں نے بڑی دانشور باتیں کی ہیں بھائی کے جو چینل کا لنک ہے وہ میں ابھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا بھائی کو بھی پیار کرنا ہے کہ میں کسی کو جاج نہیں کر رہا نہ ہم لوگ ججمنٹل ہیں نہ میں نہ مہید بھائی لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر حسد بہت زیادہ ہے لوگوں سے یہ حضب ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے ہٹ کے کسی کی چیز بکے یا کسی کی چیز کے نمائش ہو اگر میں دیکھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کسی کے چینل کے لنک شیئر کرنا تو دور کسی کے ذکر بھی نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ مجھ سے آگے نکل جائے گا میں اس چیز پر قیدہ رکھتا ہوں میرا ایمان ہے حضب مسلم کہ اگر میں ان کے چینل کو شیئر کروں گا نہ پرموٹ کروں گا تو کیا پتا اللہ اسی نکی کے صدقے مجھے بھی کامیابی دینے میں بھائی کا کورنایک نمبر آپ لوگ کو لازمی دوں گا آپ لوگ ان سے چکز پرچیز کر سکتے ہیں پچھلا و لوگ بھی موید بھائی نے بھی میرا دیکھا ہے تو میں نے اس میں یہی مینشن کیا کہ تھوڑے برڈز رکھ لیں ایک جوڑا رکھ لیں اچھے میار کا رکھ لیں تاکہ اس سے آپ کو ایک اچھا ریونیو دینے والی رب کی زیادہ یہ نہیں کہ آپ پرندوں کی انکم پہ بیٹھے ہیں اور بھی آپ سٹڈی کر رہے ہیں یا آپ کو جوب کر رہے ہیں تو ساتھ ایک سائٹ بزنس بھی ہو جاتا ہے شوق بھی ہو جاتا ہے کسی کا تو نہیں پتا مجھے یا جو ان جیسے موید بھائی جیسے جو شوقی نظرات ہے ہمیں ایک سکون ملتا ہے بندہ جوانا وہ سٹریس پری ہو جاتا ہے بیس منٹی کیوں نہ آپ دنیا سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں کمفرٹ زون آپ نے بات کی بلکل ٹھیک ہے ہمارے دیکھنے والے ان کو مشورہ بھی میرا یہی ہے کہ اگر جو وہ شوق رکھتے ہیں تو وہ پرندہ گھر میں لے کے ادر وائز نہیں لوگ رکھتے لیتے ہیں پروفیڈ دیکھ کے یا پھر کسی بھی طرح شوق شوق میں لے جاتے ہیں گھر بعد میں نہ اس پرندے کی کیئر ہوتی ہے آپ کو صبح ایک ٹائم پہ اٹھ کے آکے ان کو دھانا ڈالنا پڑتا ہے پھر آپ باؤنڈ ہوتے ہیں آپ کہیں جا نہیں سکتے پھر آپ نے ان کو رات کو بند کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے سردی ہے سردی کے اندر پروٹوکل وہ سخت ہو جاتے ہیں پرندوں کے پرندہ بیمار ہو جائے آپ کو پتا کچھ نہ ہو تو پھر اور ہی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک پروپر شوقین نہیں ہیں برس کے آپ یہ کام نہ کریں جب دو شوقین کہیں پہ ملتے ہیں ان کی ایک بانڈنگ بن جاتی ہے اور ان کی ایک ایسی گیٹ ٹوگیدر بن جاتی ہے کہ وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویسے کی نہیں منا سکتے ہیں میں جو شکر گزار ہوں محید بھائی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور انشاءاللہ جو ہے ہمارا تعلق انشاءاللہ رہے گا ایک بانڈ جو ہے اس کو مزید ہینس کریں گے کہ آپ محید بھائی کہ جو ہے وہ چینل کو لاجمی دیکھیں مجھ سے زیادہ دیکھیں کیونکہ جو ہے نا ہسا تو ہر بندہ کر لیتا ہے رشک کرنا تو پھر جو ہے نا وہ زیادہ مزہ آتا ہے ٹھیک ہے اگر میرے بھی فرسا کہ میری یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو یار جو مجھے سبسکرائب کرتے ہیں جو میرے سے پیار کرتے رہا ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ دیکھیں میں تو جہاں تک میرے سے ممکن ہو سکتا ہے جتنا نولیج میرا ہوئے انتی انسانوں کے طرح میں آپ کو گائیڈ کاری رہا ہوں اور بھی اس لیے کار رہا ہوں اور کرتا رہا میں وائٹ کا کر رہا ہوں آپ نے وائٹ برس کا شوک کرنا آپ نے منڈی کی بلوگ دیکھنے آپ نے میرے پڑھ دیکھنے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ شامو کا شوک کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دانیل بھائی جو ہے نا وہ شامو میں کنورٹ ہو رہے ہیں انہوں نے بھی ہیرے رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو مجید ایسے کی جو ویڈیوز ہیں وہ دہنے کو ملتی رہیں گی یہ تھا جی ہمارا آج کا ولوگ تو آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو اچھی لگے گی اگر ہمارا کونٹینٹ پسند آئے تو دو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب آج کے لئے اتنا ہی خدافز